اور اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں طیب بلوچ بھی جوائن کر چکے ہیں طیب بتائیے گا اس کارروائی کے حوالے سے کب شروع ہوگی؟ جی آج جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی سربرہی میں بارہ سال بعد بھٹو ریفرنس کی سماد جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے دن ساڑھے گیرم بجے جو ہے وہ اس کی بقیادہ سماد ہوگی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سماد کے لیے جو ہے وہ پاکستان تیوز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان تیوز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آصف علی زرداری بھی ذاتی طور کے اوپر عدالت میں آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھٹو شہید سے متعلق دوزار گیرم میں صادق صدر آصف علی زرداری نے اس وقت جو ہے وہ ریفرنس بھیجا تھا جس میں پانچ سوالات سوبریم کورٹ سے پوچھے گئے تھے اور اس معاملے پر سماد جو ہے وہ دو جنوری دوہزار بارہ کو سابق چیف جس سے افتخار چودری کی سربرہی میں گیرہ نکلی لارڈر برینچ نے کی اور پھر آخری سماد جو ہے وہ بارہ نومبر دوہزار بارہ کو ہوئی لیکن اس کے بعد سے یہ کیس جو ہے وہ زیرے التوا رہا اب جب چیف جس سے قاضی فہدی صاحب بن گئے تو اس کے بعد ان سے جو ہے وہ پریس اسوسییشن کی جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس ریفرنس کو سماد کیلئے مقرر کرنے کا جو ہے مطالبہ کیا تھا اور جس کے بعد اب جو ہے اس معاملے کو بقیدہ سماد کیلئے مقرر کر دیا گیا ہے اور آج جو ہے اس کی یہ پہلی سماد جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے دن گیارہ بجے جو ہے وہ کوٹ رون نمبر ایک میں اس کی سماد ہوگی اور اب خبر یہ بھی آ رہی ہے کیونکہ پاکستان ٹیوز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے گزشتہ روز جو ہے ایک درخواست دی گئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا قید عوام شریف زرفکار علی بھٹو کا ریفرنس جو ہے وہ لائیو دکھایا جائے کیونکہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ سننا چاہتی ہے تو اس حوالے سے اب سبریم کورڈ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کی نشریات جو ہے وہ برہ راز دکھائی جائیں گی سبریم کورڈ کی ویب سائٹ اور سبریم کورڈ کے فیس بک پیج سے جو ہے وہ اس کی نشریات جو ہے وہ لائیو برادکاسٹ کی جائیں گی تو تیر تھوڑا سا ذرا طریقہ کار بتائے گا ہے کارروائی کا آغاز کس طرح سے ہوگا وہ کرا کون ہے ذرا ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا دیکھیں اس حوالے سے جو ہے وہ پہلے جو سماتے ہوئی تھی بارہ نومبر دوہزار بانہ کو جو آخری سماتے ہوئی تھی اس وقت تک تو اس معاملے پر جو ہے وہ گیارہ عدالتی معامل مقرر کیے جا چکے تھے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ صدر آسیب نے زرداری کی جانب سے جو ہے وہ پانچ سوالات پوچھے گئے تھے اور ان پانچ سوالات کا جواب سبریم کورڈ نے دینا تھا تو اس حوال سے سبریم کورڈ کی جانب سے جو ہے وہ گیارہ عدالتی معامل مقرر کیے گئے تھے اب بارہ سال بعد معاملے کو دوبارہ جب سمات کے لئے مقرر کیا گیا ہے تو ان میں سے تو کچھ وقلہ جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے تو اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سبریم کورڈ آف پاکستان کا یہ جو نیا بینچ ہے چیف جیسے کالیفہ عزیزہ کی صرف رہی میں اس معاملے کو کیسے چلاتا ہے یوں آپ ہم تو یہ اخذ کر رہے ہیں کہ آج شاید اس معاملے پر شروع سے ہی سمات ہو تو اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سبریم کورڈ کی جانب سے اس معاملے پر نئے عدالتی معامل مقرر کیے جائیں گے تاکہ ان کی معاملت سے جو ہے وہ اس معاملے پر جو ہے وہ سبریم کورڈ کسی رہے کے اوپر پہنچے کیونکہ یہ جو صدارتی ریورنس ہوتا ہے اس میں سبریم کورڈ سے سوالات پوچھے جاتے ہیں یا سبریم کورڈ سے رہے طلب کی جاتی ہے تو اب سبریم کورڈ نے اس معاملے پر رہے جو ہے وہ اپنی دینی ہے تو اس رائے کے لیے جو ہے وہ عدالتی معاون بھی مقرر کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان پی اس پارٹی کے جو چیرمین ہے بلاوالپوٹو زرداری وہ بھی اس معاملے پر جو ہے بقیادہ فریک بن چکے ہیں تو ان کی جانب سے جو ہے فروک اچناک بطور وکیل جو ہے وہ پیش ہوں گے تو اس حوالے سے جو ہے وہ صدر زرداری کی جانب سے بھی کہا گیا تھا جی تیب آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے شاید تو اب اگر آپ کو آواز آری تو آپ سے یہ جانا چاہیں گے عدالتی معاونین پہلے بھی مقرر تھے اب بھی تو یہ اب براہ راست اس کارروائی کو نشر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ہم نے حالیہ دیکھا تھا جب فل کوٹ بنا تھا اس کے بعد مسلسل سمات ہوتی رہی ہے اور چیزوں کو ختم کیا ہے اس میں بھی توقع ہے کہ اب مسلسل سمات ہو جائے اور جو سوالات پوچھے گئے تھے صدارتی ریفرنس میں وہ بھی براہ راست نشیات میں جلدی اس کا فیصلہ بھی ہو جائے جو بھی جواب سپریم کورٹ کی جانب سے ان سوالات کے دیے جاتے ہیں یا پھر خدا نہ خاصتہ یہ پرلانگ ہوگا آگے سمات چلی جائے پھر سمات ملتوی ہو جائے کچھ ایسا سلسلہ جیسا آپ نے کہا کہ چیف جسر کالی فیض عیسیٰ کی ایک بات ہم نے دیکھ کی ہے کہ وہ جب جس معاملے کو اٹھاتے ہیں تو ان کی بہتیرہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ کنکلیوڈ کر کے ہی دم لیں تو اسی وجہ تو یہی کی جا رہی ہے کہ یہ بارہ سال پرانا ایک معاملہ ہے آہ تو یہ جو ہے چیف جسر کی کوشش ضرور ہوگی کہ اس کو جل سے جل جو ہے وہ نمٹایا جائے آہ تو اب دیکھ رہے یہ ہے کہ دوسری طرف سے جو وقلہ پیش ہوتے ہیں وہ اس میں کیا اگر مکمل طور پر تیار ہو کے پیش ہوتے ہیں اور اچھے دلائل کر دیتے ہیں آہ تو یہ جل سے جل جو ہے کنکلیوڈ ہو سکتا ہے بس ارزا جیگر اگر ان کی جانے سے ارجرمنٹ یا التوا کی درخواست دی جاتی ہے تو پھر آگے گر ہم دیکھتے ہیں تو سبریم کورٹ میں جو وہ چھٹیاں ہیں آہ یعنی کہ آٹھانہ دسمبر سے آہ تیس دسمبر تک جو ہے وہ سبریم کورٹ جو کی چھٹیاں ہیں تو پھر ہمیں یہ خدشہ ضرور ہے کہ اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی اور اس میں التوا کی درخواست دی جاتی ہے تو پھر یہ معاملہ پھر سے جو ہے وہ آہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تیب بہت شکریہ آپ آپ نے میری تیل سے آگا کیا ابھی ساڑھے گیارہ بجے اس کیس کی سماعت ہونا ہے اور دیکھتے ہیں کہ نئے معاون مقرر کیے جاتے ہیں یا پھر عدالتی کاروائی کس طرح سے آگے بڑھتی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے